اسلام علیکم آج کی ٹاپک میں ہم پڑھیں گے ایش ٹی ایمیل کے بارے میں سی ایس اس کے بارے میں اور جاوا سکرپ کے بارے میں کہ یہ لینگوڈجز ویب کے لیے کیسے یوز ہوتی ہیں اور ان کی کیا کیا کام ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ایش ٹی ایمیل کو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے تو ایش ٹی ایمیل ایک مارکپ لینگوڈج ہے اس کو نام صحیح پتہ لگ رہا ہے کہ ایش ٹی ایمیل یعنی کے ہائپر ٹیکس مارکپ لینگوڈج تو یہ لینگو جو ہے یہ بتاتی کہ ہمارے ویب پیج کی اوپر کس کس جگہ پہ کیا چیز کیسے ڈسپلی ہونی ہے ٹھیک ہے اور آہ چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایش ٹی ایمیل کا جو ہوتا ہے آہ ٹیکس ہوتا ہیں ان کو ہم اییلیمنٹس بولتے ہیں ٹیک ہے یا ٹیکس بولتے ہیں دونوں کچھ بھی بول سکتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ یہ پی ہے ٹیک ہے یہ ہمارے پاس ٹیک ہے یہ ہمارے پاس ٹیک ہے یا ایلیمنٹس کو کچھ بھی بول سکتے ہیں ٹیک یا element ٹھیک ہے تو ان elements کے اندر ہم attributes لکھتے ہیں تو جو یہ attributes دیکھیں کس طرح ہے کہ یہ height image ہم insert کرتے ہیں جب تو اس کی weight کتنی ہے وہ weight رکھتے ہیں set کرتے ہیں اور اس طرح سے height set کرتے ہیں تو یہ attributes ہے attributes provide additional information about an element ٹھیک ہے اس element کی additional information ہوتی ہے height weight color یہ وہ ٹھیک ہے جو باقی ہم آگے چل کے set کریں گے attributes are always specified in start tag یعنی کہ یہ tag ہمارا start tag ہوتا ہے P ٹھیک ہے اور یہ والا tag tag ہوتا ہے ہمارا یہ ending tag ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو start tag کے اندر ہم لکھتے ہیں یہ دیکھیں attribute ہم نے لکھا ہے title اور یہ جو double quotes کے اندر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس اس attribute کی value ہے تو attributes easily come in name value of pairs like name equal value تو چلیں ہم سب سے پہلے ایک test کر لیتے ہیں tag کو اس کو copy کر لیتے ہیں اور ہم اپنے text editor میں اس کو چلا کے جدہ چیک کرتے ہیں یہ کس طرح سے شہر ہوتا ہے ہمیں یہاں پہ اس کو ہم image کو paste کرتے ہیں اور image کا name رکھتے ہیں جو کہ ہماری image باہر پڑی ہے desktop پہ اس کا name جو ہے وہ یہاں پہ میں لکھوں گا اور اس کی height اور width ہم نے اپنی set کر دی اور اب اس کو ہم language set کر لیتے ہیں اس کے اندر سے html file save desktop اور testing ہوں گے ٹھیک اب اس کو ہم برن کر دیں chrome میں ٹھیک اب اس کا موجودہ بیتے ہیں ٹھیک اب اس کے اندر سے پہلے موسیقی تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس image شوری ہے جو میری desktop image پڑی تھی وہ یہاں پہ شوری ہے اب اگر ہم اس کی attributes change کرتے ہیں اور میں اس کی height کو کر دیتا ہوں 200 اور اسی طرح سے اس کی width کو کر دیتا ہوں 180 اور اب چیک کرتے ہیں کہ کیا ہماری پچھر بڑی ہوئی ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں attributes change کرنے کے وجہ سے ہماری پچھر کا size change ہو گیا تو اس طرح سے یہ ہمارا image کا کام ہو رہا ہے نیکسٹ ہم سلائٹ پہ چلتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم نے link دینا ہے کوئی hypertext دیتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو show کراتا ہوں اس کو copy کر لیتے ہیں اور text editor میں paste کرتے ہیں اس کو remove کر دیتے ہیں جب یہ آپ powerpoint سے copy کریں تو اس کو ایک تخصے spaces جہاں remove کر کے دوبارہ سے add کرنے تاکہ code صحیح کام کریں اس کو save کر کے اور run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمیں بس اس طرح سے یہ underline ہو رہا ہے اور اس کا color بھی change ہے تو اگر ہم اس پر click کریں گے تو ہمارے پاس جو link اس کے اس میں hypertext ہوا ہے جو تو اس کے جو ہمارا جو text ہے وہ link ہوا ہے وہ والا open ہو جائے گا جس طرح www.google.com تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم کس طرح لکھتے ہیں اس کو دوبارہ سے میں لکھ کر دیکھ کر آتا ہوں anchor href equal double quotes اس کے اندر ہمارے پاس وہ link آئے گا جو ہم نے open کروانا ہے www.ansulinsert.com ٹھیک ہے اور tag کو ہم close کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم لکھتے ہیں click on this link ٹھیک ہے اب ہم نے new core create کر لیا آپ اس کو save کرتے ہیں اور run کر کے چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ کلک کریں گے تو وہ جو ہم نے link دیا ہوا تھا انسائٹ بھلا وہ open ہو گا ٹھیک ہے اس کے پیچھے ڈی ٹی ٹی پی اس یہ مادر لازمی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پی پی ہمارا جاتا ہے پی پی ہمارا جاتا ہے پیرا گراف کے لئے یوز ہوتا ہے اور اب دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ ٹیکس لکھا ہے اور یہاں پہ اگر آپ نوٹس کریں تو یہ spaces ہیں کچھ یہ دیکھیں تو جب ہم اس کے start پہ اور end پہ پی لکھ دیں گے اور اس کو html پیج کو run کریں گے تو ہمارے پاس وہ spaces remove ہو جائیں گی اور simple text جائے وہ show ہوگا جس طرح سے یہ ہمارے پاس show ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے same way text show کروانا ہے جس طرح سے ہم نے جیسے ہاں لکھا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ pre لکھ دیں گے tags میں starting tag اور ending tag ہمارا pre ہوگا اور جب ہم اس کو اب دوبارہ سے show کریں گے تو اگر spaces ہم نے coding کرتے وقت لکھی تھی تو وہ اسی transistor ہمیں show ہوں گی ٹھیک ہے next جلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے style کا attribute style basically ہم css سے inerate کریں اور css styling کے لئے use ہوتی ہے لیکن css inline css کا جو ایک method ہے inline ٹھیک ہے تو وہ ہم use کرتے ہیں html کے اندر اور اس طرح سے use کرتے ہیں style equal color red ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا iam red کا color ہے red ہو جائے گا test کرتے ہیں اس کو copy کر لیتے ہیں اور text editor میں paste کرتے ہیں اسے ہمارا iam red یہ color red ہو جائے گا اسی طرح سے ہم کچھ اور colors بھی اس میں add کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے red کو دیا وہ red ہو گیا اور جو blue دیا وہ blue ہو گیا تو inline styling اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے blue بھی use ہو رہا ہے اسی طرح ہم different colors جو کچھ non colors ہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جگہ ہم color codes بھی لے سکتے ہیں انٹرنیٹ سے ٹھیک ہے وہ بھی add کر سکتے ہیں style دوبارہ سے use ہو گا ہمارے پاس style equal جب بھی ہم اپس html آتی ہے تو equal to use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے پھر font size ہم نے جتنا رکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس colon آ رہا ہے تو یہ اندر جو use ہو رہی ہے یہ css ہے یہ یہاں پہ ہمارے پہ css use ہوئی ہے یہ والی statement css کی ہے اور اسی طرح سے یہ والی جزت colon آئے گا ہمارے پاس وہ css ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم font size change کر سکتے ہیں اچھا اب ہم اپس html پیج کا ہے کہ کس طرح سے format ہے ڈاک ٹائپ ہمیں بتاتے ہیں ڈاکومنٹ ٹائپ کیا ہے ڈاکومنٹ ٹائپ ہماری html ہے html کا tag start ہوا اور یہاں پہ end ہوا ٹھیک ہے اور باڈی کا ٹائپ ہوتا ہے ایک باڈی کا ٹائپ ہوتا ہے اور ایک ہم یہاں پہ head کا ٹائپ یوز کرتے ہیں مجھے ٹائپ ہم 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 ٹائپ ہم ٹائپ ہم ٹائپ ہم ٹائپ کی کھر نیوں اور چیز اٹھ کرنے ہو یا لنکس وغیرہ کرا نیوں پیجس کو ٹائپ ہم ٹائپ ہم ٹائپ ایک ہم ٹائپ اس کے سٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم سٹائل اور بیک گراؤنڈ کلر سکائی بلو دیا تو اگر ہم اس کو پہ رن کریں گے تو ہمارے پاس کلر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کلر سکائی بلو آئے گا ذرا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس سکائی بلو کلر بیک گراؤنڈ پہ آ رہے ہیں اور جیسے ہم نے یہاں پہ ہیڈنگ لکھا اور پیرا گراف رکھا تو ویسا وہاں پہ ہمیں شوہ رہا ہے ہر میل آجے اس کے بعد ہمارے پاس ایج ون کا ٹیگ ہوتا ہے ایج ون ہوتا ہے ہیڈنگ ہیڈنگ ون اےڈنگ ٹی test 3 ھن这个 quarant ہیڈنگ سے ہساں سے ہر سب سےsu ڈالچس ٹیگ ہوتا ہے ہمارے پاس ہڈنگ کا چی کے، آگے ہمارے پاس ہری تک ہے اس کے بعد ہمارے پاس tag ہے html میں list کس طرح سے create کرتے ہیں تو list create کرنے کے لیے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ہمارے پاس list create کرنے کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ul ul کا مطلب ہوتا ہے unordered list ٹھیک ہے unordered list کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا tag close کرتے ہیں اور اس کے اندر list item add کرتے ہیں li list item ہمارے پاس کوئی بھی t اسی طرح سے ہم نیچے چلتے ہیں اور اب اس کو ذرا save کر کے اور refresh کرتے ہیں پیج تو یہ دیکھیں ہمارے پاس unordered list ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیچھے bullet چھو رہے ہیں وہ ڈاٹڈ ہے ٹھیک ہے ان کا ڈیزائن ہم چینج کر سکتے ہیں decoration چینج کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارے list ہے وہ unordered ہے اگر ہم اس کو آرڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ unordered کی جگہ u کی جگہ وہ لکھ دیں گے وہ سے ہماری list جو آرڈ بن جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو save کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پیچھے counting آ رہی ہوگی یہ دیکھیں 1 2 3 صحیح ہو گیا اب unordered list کے اندر ہم چینج کر سکتے ہیں style کو جس طرح سے style type circle اب ذرا یہ میں ایڈ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس چینج آتا ہے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیچھے circle شو آ رہے ہیں انارڈ لسٹ کے لیے اسی طرح سے اگر اس کیلڈ شو کر آنے ہیں تو یہ اس کیلڈ وہاں پہ شو کر آ لیتے ہیں یہ چیز تھی ہمارے پاس order list اور unordered list next time ہمارے پاس table table کس سے create کرنے کیا ہوتا ہے تو table کے اندر ہمارے پاس جہاں پر table لکھتے ہیں start tag اور in tag اس کے بعد آتے ہمارے پاس table row اور table row کے بعد ہم add کرتے ہیں table head اور اس طرح سے بعد میں جو ہمارا first row ہوتی ہے وہ ہوتی ہے table head والی اور جو ہماری نیچے rows ہوتی ہیں وہ table data ہوتی ہیں کس طرح سے ہوتی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر paste کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک table row ہے یہ ہمارے پاس دوسری table row ہے تو یہ جہاں میں یہاں پر لکھتے ہوں head one اسی طرح سے یہاں پر head two اور یہاں کچھ data اور میں add کروا دیتا ہوں یہاں پر میں اور add کروا لیتا ہوں data copy paste سارے ہیں کہ border show کروائیں تو یہاں پر table کے اندر ہم لکھیں گے border equal double quotes اور pixels two pixels two pixels کا border ہم show کروا دیتے ہیں save کرتے ہیں اور space کو refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس border show رہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس css cascading style sheet یہ کس لیے use ہوتی ہے یہ use ہوتی ہے ہمارے پاس styling کرنے کے لیے web page کی یہ html کے ساتھ use ہوتی ہے ڈیک ہے html help کرتا ہے کہ کہاں کہاں styling کرنی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کیا کیا styling کرنے کیا style کرنے کس طرح سے color ہوگا اور کیا border ہوگا اور کیا باقی attributes کی ویلیوز ہوں گے تو ذرا چیک کرتے ہیں اس کو ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا ہے selector start پہ css کا syntax کی اس طرح سے وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے selector پھر ہمارے پاس ہوتا ہے declare کرتے ہیں ہم property کو color اور اس طرح سے value پھر اس طرح ہم semi colon ڈال کے بہت ساری property اور value add کروا سکتے ہیں ذرا اس کا syntax دیکھتے ہیں جس طرح سے P اچھا اب ہم اس کو copy کر لیتے ہیں اور show کرواتے ہیں ذرا اپنے پیچ میں کام پیچیں اور اچھا اب ہیٹ کے اندر ہم ایک ٹیگ ڈالتے ہیں اس ٹائل کا مطلب ہے کہ اس ٹیگ کے اندر چیز یوز ہوگی وہ سی ایس ایس ہوگی ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس جو ایلیمنٹ نیم ہے وہ ہے پی اور ہم پی یہاں پہ ٹیگ لکھتے ہیں اور اس کے اندر کچھ لکھتے ہیں اور اس کو سیف کر کے ذرا شو کروائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو ٹیکسٹ ہوگا وہ سینٹر میں ہو جائے گا اور کلر ریڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا ٹیکسٹ جو ایس پیج کے سینٹر میں آ گیا اور ریڈ کلر کا ہو گیا اسی طرح سے ہم کلر چینج کرواتے ہیں یہ دیکھیں کلر گرین ہو گیا اور فونٹ سائز چینج کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے css کام کر رہی ہے css کے اس طرح سے ٹیک ہوتے ہیں اس طرح سے ویلیوز ہوتے ہیں اٹریبیوٹس ٹیکس ٹیلائیمنٹ کلر فونٹ اور بھی بہت ساری ہم یوز کر سکتے ہیں تو چلیں ہم دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ اچھا ایک ہمارے پاس یوزتے ہیں ڈی سیلیکٹر جس طرح ہم یہاں پہ ایلیمنٹ یوز کر رہے ہیں یہ ایلیمنٹ ہے تو اگر ہم ڈی سیلیکٹر ڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آئی ڈی کے لیے ہم یہاں پہ اس کے پیچھے ہیش کا سائن ڈال دیں گے اور ہیش ڈال کے یہاں پہ ہم ہیش کا سیمبل ڈال کے اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کوئی بھی آئی ڈی جس طرح سے میں اپنا مائے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اب آئی ڈی یوز کریں گے آئی ڈی اکل امیر ٹھیک ہے تو اب جہاں پہ یہ آئی ڈی امیر یوز ہوگی وہاں پہ یہ والا اپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو کلر بلو کر دیتا ہوں ایک اور ٹیکس لے لیتا ہوں Belgium ڈی اپ ڈیڤی ڈی 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 اب ہمارے پس ٹیگ پہ کیا اپلائے ہوگا وہ دیکھتے ہیں ٹیگ پہ ہم ہم ریڈ اپلائے کر رہے ہیں دیکھیں ٹیگ اور اس کے اندر ہم کے اپلائے کر رہے ہیں ریڈ اور اس طرح سے پرنٹی کر دیتے ہیں اس کو اور امیر پہ ہم کے اپلائے کر رہے ہیں بلو کلر 40 پکسلز اور سینٹر میں اس کو سیف کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم آپ اس ٹیگ کر رہی ہے اس طرف شہر ہے اور موسیقی 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 جواسکرپٹ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے یہ ویب کے لئے یوز ہوتی ہے یہ کلائنٹ سائٹ پہ یوز ہوتی ہے یعنی کہ آپ جو یوز کر رہے ہیں اگر براوزر تو اس میں یہ رن ہوگی آپ یہ کمپیٹر میں جبکہ ایک لینگویج ہوتی ہے پی ایچ پی وہ بھی سیم کام کرتی لیکن وہ سرور پہ رن ہوتی ہے جدر سے ویب سائٹ ہماری آری ہوتی ہے اچھا جو ہم نے پہلے پڑھی اچھی میل اور سی ایس ایس وہ ہماری پروگرامنگ لینگویجز نہیں تھی اس میں ہم کلکولیشن پر فارم نہیں کر سکتے تھے جبکہ جاوہ سکرپٹ کے اندر ہم اریتمیٹک آپریشن پر فارم کر سکتے ہیں ڈیسیجنز لے سکتے ہیں ایف ایلس سے اور ہم سوچ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوپس یوز کر سکتے ہیں فار لوپ لوپ ڈووائل اس طرح سے ہم اس لینگویج کو یوز کرتے ہیں تو ذا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا é یہ ہم سٹنگز نمبر وغیرہ کو uni ہم وری بل ڈیک لئر کر دیتے ہیں ڈبلی ڈیو ای ڈیو ای ڈیو ای آر vریبل کی کئے اس طرح سے تو اس میں کوئی تیجر نہیں ہوتا سٹنگ نہیں ہوتا فلوٹ نہیں ہوتا ڈبل نہیں ہوتا کوئی ڈیٹا ٹائپ نہیں ہوتی صرف ہم وری بل ڈیک لئر کرتے ہیں اس میں area کس طرح سے بناتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں variable x equal اور ہمارے پاس اندر elements آ جاتے ہیں elements دیشہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں string بھی ہو سکتے ہیں اور numeric variables بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے کس طرح سے اس کو use کرنا جواسکرپ کو تو وہ دیکھتے ہیں یہ جواسکرپ کا ہمارے پاس ایک code ہے اس کو ہم copy کر لیتے ہیں اور اپنے ادھر text editor میں paste کرتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے use کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک اوپر text لکھ لیا ہے اس کو ہم کس طرح سے use کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک اوپر ایک ہم بٹن کرتے ہیں دیکھیں بٹن کا ٹیگ اور آن کلک کا مطلب ہے کہ ایونٹ آن کلک کا ہمارے پاس اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں ایک ہم اوپر پی کا ٹیگ یعنی کہ پیرا گراف اور اس پر لکھ سکتے ہیں یہ ویسے ہم لکھ رہے ہیں کہ کلک دی بٹن تو ڈسپلی دی ڈیٹ اور ہم ایسے ایک بٹن بنا لیتے ہیں یہاں پر بٹن شو ہوگا ہمیں بٹن اور آن کلک آن کلک کا مطلب ہے کہ جب ہم کلک کریں تو کیا ہو جب ہم کلک کریں گے تو ڈسپلی ڈیٹ کا فنکشن کال ہوگا اور فنکشن کہاں پر وہ دیکھتے ہیں اگر ہم ادھر سکرپٹ کے اندر آئیں تو سکرپٹ کا مطلب ہے کہ جاوا سکرپٹ یوز ہوئی بھی ہے یہاں سے یہاں تک یہاں پر ہم فنکشن لکھتے ہیں فنکشن لازمی لکھتے ہیں اور یہ ڈسپلی ڈیٹ آپ اپنی مرضی سے نیم چینج کر سکتے ہیں یہ ڈسپلی ڈیٹ کا فنکشن ڈیفینیشن ہے اس کی فنکشن کی یعنی کہ یہاں پر فنکشن کیا کام کرے گا وہ یہ لکھا ہے یہ لائن ورک کرے گی جب ہم یہاں سے اس کو بٹن کو کلک کریں گے on ڈسپلی ڈیٹ جب ہم کال کریں گے تو یہ والا فنکشن رن ہوگا ٹھیک ہے یہ یہاں سے اچھا فنکشن میں یہ کہہ document document مطلب جو ہم یہ پورا document use کر رہے ہیں اس کو document بولتے ہیں یہ جو html کا ہے .getElementById اب ہم نے element کو id سے get id کی through get کرنا ہے تو id ہم کون سے use کر رہے ہیں show on location1 اپنی مرضی کی کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ان دونوں جگہ پر دونوں جگہ پر سیم ہونی چاہیے تو ہم location1 پر changes کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنا result show کروانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ date show کروانا چاہ رہے ہیں .innerHTML جس کا مطلب ہے کہ جو اس location پر location number1 پر html ہے وہ change ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا change ہو کہ data اس کے اندر کیا جائے گا date جائے گی اور یہ system variable ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے اندر date پہلے سے stored ہے اس کو define کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ date ہمارے پاس innerHTML کس کے اندر جائے گی location1 پہ location1 پہ ہمارے پاس p tag ہے اور اس کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا یہاں پہ لکھ لیتے ہیں date ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ date ہمارے ہو جائے گی اور tag یہ والا لازمی ہے آہ sorry id یہ والی ída اور یہ والی ڈ دونوں same ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو یہ ذرا اس کا دیکھ لیتے ہیں script ہم نے لکھا اس کے اندر function declair کیا function کا name یہ والا اور button والا same ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اپنی مجلے سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد document.getElementById کہاں پہ ہم نے show کروانا ہے یہ شو کروانے کے لئے لائن ہے تو کہاں پہ کیا شو کروانے ہے کہاں location بتانے کے لئے ہم یہ id use کرتے ہیں یہ والی یہ دیکھیں id دونوں کی سیم ہوگئی اور اس کے بعد .innerhtml کا مطلب ہے کہ اس کی html چینج کر دے یہ html کا data ہے یہ چینج ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا date ہو جائے گا تو اس کو save کر کے ذرہ run کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پر شو ہر ہے button بھی ہر ہے اور یہاں پہ date شو ہوگی ہمیں جب ہم اس button پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں ہمیں date شو ہر ہے یہاں پہ یہ java script ہے ہمارے پاس ہمارے پاس